بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد ناظرین دمشق شام کا دار الخلافہ تاریخ کے تسلسل میں اگر دیکھا جائے تو یہ وہی دمشق ہے جہاں آج سے کم و بیش چودہ سو سال پہلے ملوکیت اپنی پوری قوت کے ساتھ براجمات تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ دنیا پر اس کی حکومت ہے لیکن گیارہ محرم سن اکسٹھ ہجری کو واقعہ کربلا کے بعد اسیروں کا ایک قافلہ مظہر الاجائب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی مظہر الاجائب بیٹی کی قیادت میں کربلا سے روانہ ہوا کوفے کے بازاروں سے گزرتا ہوا اور فاصلے تہہ کرتا ہوا اس شہر میں پہنچا جسے دمشق کہتے ہیں کچھ بیوائیں ساتھ تھیں کچھ یتیم بچے ساتھ تھے اور ایک بیمار بھتیجہ پابرہ سنتھا آجم مسیبتیں آلِ نبی پہ آکے پڑی آجم مسیبتیں آلِ نبی پہ آکے پڑی کہ چرک فیر نبی آج تک نہ دیکھ سنی سنا ہے منصفوں تم نے انقلاب کہی علی کی بیٹیاں بز میں یزید میں آئیں علی کی بیٹیاں بز میں یزید میں سرِ حسین کجا مجل سے شراب کجا حجوں میں آم کجا آلِ نبی پہ آب کجا حجوں میں آم کجا آلِ نبی پہ آب کجا حجم مسیبتیں لیکن تاریخ نے یہ منظر دیکھا کہ چودہ سو سال گزر جانے کے بعد آج دمشق ملوکیت کے نام سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ اس کی پہچان ہے تو اسی شہزادی کائنات کی خاتون قیامت حضرت فاطمہ زہرہ کی بیٹی سیدہ زینب کے نام سے یہ بستی جس میں حرم مبارک ہے روزہ مبارک ہے یہ بستی اسی شہزادی کے نام سے موصوم ہے دمشق میں یہ حرم یہ مزار موجزات کا ایک جیتا جاکتا ثبوت ہے اس مقام پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں تمام عرب ممالک برطانیہ امریکہ جو جو نام آپ کی ذہن میں آتے ہیں وہاں سے قافلے آتے ہیں موسیقی 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 اس کے ساتھ ہی اسی علاقے میں حضرت سکینہ بنت الحسین چار سال کی بچی جو زندان شام میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی ان کا مزار بھی موجود ہے کہتی تھی سکینہ کے چچا لائیں گے پانی کہتی تھی سکینہ کے چچا لائیں گے پانی گھوڑے سے گرازین پہ اسوار نہ آیا تھوڑے فاصلے پر قبرستان میں اس بی بی کا مزار ہے جسے یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ خاتون جنت کی کنیس ہی یعنی حضرت فضا یہ تمام مزارات جو دمشق میں موجود ہیں لوگ زیرتوں کے لئے آتے ہیں دنیا کا کوئی کوشہ ایسا نہیں جہاں سے لوگ ان مقامات کی زیرہت کے لئے آئے اپنی مرادیں پاتے ہیں اور ان منازل کو دیکھتے ہیں جو ان کے یقین میں اضافہ کرتا ہے اسی شام میں ایک شہر ہے حلب جہاں وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پر سر امام حسین اللہ السلام رکھا گیا تھا کبھی وہ پتھر سرخ ہو جاتا ہے اس میں سے باقیدہ خون کی دھار نظر آتی ہے بہتی ہوئی اس پتھر کی زیارت کرنے والے جانتے ہیں کہ اس پر یہ سرخی مستقل رہتی ہے خون حسین اگر ایک پتھر سے منسلک ہو گیا تو اس کی سرخی ختم نہیں ہوتی جن کے دلوں میں محبت حسین کا سمندر جوش مار رہا ہو یہ خون کی سرخی ان کے عقیدوں کو اور مضبوط کرتی ہے اور ان کی محبتوں کو اور مہمیز کرتی ہے ہر چند ہزار سار آدم یاکوب بھی پرزن دل کو پہ ہم اے جس وقت کی آسیبان قدران حساب سجد کے رونے سے بہت کم رو ہر چند ہزار سار موجزات کا ایک تسلسل ہے جو اس گھرانے سے وابستہ ہے ہمارا سلام ہو اس ہستی پر جس نے ریکزار کو گلزار بنا دیا جس نے حسینیت کو زندہ کر دیا اور جس نے قیامت تک حق و باطل کے فرق کو واضح کر دیا انیس سور بیس کی درمیانی شب اس حرم میں ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے موسیقی 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 اس سال جو لوگ اس میں شریک رہے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر اس درمیانی شب میں ایک تسلسل ہے موجزات کا پوری دنیا کے لوگ اس شب اس حرم میں جمع ہو جاتے ہیں جو ظاہرین یہاں آتے ہیں وہ انیس سفر کی شام سے اپنے مریضوں کو بی بی کے حرم سے بان دیتے ہیں مریض مختلف انداز کے مختلف قسم کے کوئی ایسا مریض جس کا جسم پورا شل ہے کوئی کسی مرض مبتلا ہے کوئی قوت گویائی سے محروم ہے کوئی اپنے اپنے انداز سے جس جس مرض مبتلا ہے اپنے مریضوں کو لاکر اس بی بی کے حرم سے بان دیتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ لوگ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں جو جو شب ڈلتی جاتی ہے مجمع اپنے اروج پر پہنچ جاتا ہے اور پھر استغاسے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے استغاسے میں اتنی قوت ہوتی ہے اتنی طاقت ہوتی ہے اتنی التجا ہوتی ہے کہ مریض شفیاب ہوتے ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے مریضوں کو شفیاب ہوتے ہوئے دیکھا ایک مریض بچہ جس کا جسم شل ہو چکا تھا دیکھا یہ منظر آنکھوں نے استغاسے کی آواز بلند ہو رہی تھی یہ بجک بچہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوا جب مریض کوئی شفیاب ہوتا تو اسے ان کے والدین یا جو عزیز و قارب ہیں وہ انہیں اٹھا کر تیزی سے محفوظ مقام پر لے جاتے تھے اس کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ مومنین شدت جذبات میں اس قدر آگے بڑھ جاتے تھے کہ ان اس کی زیارت کرنے کے لیے اس کا لباس کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے تگوڑو کرتے تھے انہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے زخمی نہ ہو جائے یا کوئی اور بھی صورتحال ان سے بچانے کے لیے محفوظ مقامات پر لے جاتے تھے محفوظ مقامات پر لے جاتے تھے یا کوئی واقعی محفوظ اللہ ہم سلی علم محمد والمحمد محمد اللہ شاید اللہ يا معلہ مہتریہ مہتریہ دوسرا مجزہ جو ہمارے سامنے ہوا ایک بچہ جس کا جسم شل تھا اور وہ قوت گویائی سے محلوم تھا وہ اس حرم سے بڑھا ہوا تھا استغاثہ بڑھا ہوا اسی انداز سے بچے کا جسم ایک دفعہ حرکت کی طرف روا ہوا اور وہ جالیوں کو تام کر کھڑا ہو گیا عقیدت کا ایک سمندر تھا جو اس گمبت کے درمیان آوازوں کی گوج میں مجزن تھا محبت کا عقیدت کا مودت کا ایک سمندر بچے نے کلام کرنا شروع کیا اس شب جو آنکھوں نے خاص منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ حرم کے این اوپر گمبت کے درمیان نور کے قافلے اترتے میں نظر ہیں تمام مومنین اور مومنات مل کر استغاثہ بلند کرتے ہیں جوالی 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 بیدر لیکن جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے اندازہ لگایا کہ برک کی چمک ہمیں وقفے وقفے سے نظر آتی رہی یقیناً بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فلش لائٹ کی روشنی ہے لیکن جو اس شعبے سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ فلش لائٹ اور نور میں کیا فرق ہے بلکہ ہر وہ آدمی جانتا ہے جو نور سے وابستہ ہو جو نور والوں سے محبت کرتا ہو ہمیں یہ منظر کیسے نظر آئیں کیمرے کی آنکھ نے اسے محفوظ کیا آپ بھی دیکھیں عقیدت کی نظر سے محبت کی نظر سے تو محسوس ہوگا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اربعین کے دن تمام انبیاء کے قافلے آتے ہیں ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں مولای کائنات حضرت علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں خاتون جنت خاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہہ تشریف لاتی ہیں حسن و حسین اپنی اس بہن کے مزار مقدس پر یقیناً تشریف لاتے ہوں گے تمام امام امام زمانہ یہاں تشریف لاتے ہیں یہ منظر ہمیں اس لئے نظر آیا کہ اس کے بعد موجزات کا ایک سلسلہ ہے جو انہی ہستیوں کی ذات سے مابستہ ہے موسیقی انیس اور بیس سفر اربین اس حرم میں منایا جاتا ہے زائرین اربین کی زہرت کر چکے جب وہاں سے پلٹتے ہیں زائرین تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اشارہ کوئی حوالہ مل جائے کہ ہماری زہرتیں قبول ہو جائیں اس سال عجیب واقعہ ہوا مومنین اپنا رخت سفر باندھ رہے تھے واپسی کی تیاری کر رہے تھے کہ یک بجک خبر پھیلی کہ اس حرم کے مناروں میں سے ایک منار کے اوپر جو گمبت بنا ہے وہ سرخ ہو گیا ہے وہ سرخی مائل ہو گیا ہے یقیناً جاننے والے جانتے ہیں کہ سرخی مائل ہو جانا یہ آج کی بات نہیں ہے یہ اسی کرولہ کے واقعے کا تسلسل ہے اسی خون مظلوم کرولہ کا اثر ہے کبھی حلب کے پتھر پہ نظر آتا ہے کبھی کسی درخ کی شاقوں پہ نظر آتا ہے خود دنیا بھر کے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس خاک شفا کی تشتس بھی ہے اثر آشور سرخ ہو کر یہ بتاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے موجزہ کیا ہے آدھی رات کا وقت تھا لوگ آرام کی غرض سے لوڑ چکے تھے جب یہ آواز بلند ہوئی اطلاع ملی کہ موجزہ رونما ہوا ہے برہنہ سر برہنہ پا اور کیمرے کے آگے سے نحفوز کیا لیکن ذہن میں بہت سے خیالات آئے ہو سکتا ہے کہ کسی لائٹ کا ریفلیکشن ہو لیکن جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بالکل اوپر ایک سرخ لائٹ ہے جو بار بر جلتی اور بجھتی ہے اس کا اثر اس گمت پر نہیں ہو رہا اگر یہ روشنی ہوتی تو جلنے اور بجھنے کے ساتھ یہ ظاہر اور غائب ہو جاتی لیکن لائٹ جل اور بجھ رہی ہے یہ نشان موجود ہے یہ سرخی موجود ہے صد شکر کہ ہم جس مقصد کے لئے گئے تھے ہمیں وہ منظر آنکھوں سے دیکھنے کو ملا کہ یہ شرف قبولیت ہے زیرتوں کی قبولیت ہے یقینا یہ وہ منظر تھا جس کا تعلق آنکھوں کی دیکھنے سے تھا لوگوں نے دیکھا گریہ اوزاری شروع کی ماتم کیا کربلا دے بنوچ شام تھی گئی لٹگینوں پھل پردے ہائے لٹگینوں پھل پردے اور تیرے بچیندی رہ گئی ہائے زینب ایردی موت دیاں گھڑیاں گھڑیندی رہ گئی سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہسنے لگا رسول زادی سے گھتا ایسے کہنے لگا بتا وہ کون سی بتا وہ کون سی جا گیر ہے تیری زہرہ پردربار ناظرین اس مقام پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں تمام عرب ممالک برطانیہ امریکہ جو جو نام آپ کی ذہن میں آتے ہیں وہاں سے قافلے آتے ہیں لوگ آتے ہیں مختلف مزاج کے لوگ مختلف نظریات کے لوگ زیارت کو آتے ہیں جب یہ موجزات وہاں رونما ہوئے تو ہم نے ان سے گفتگو کی ان کی رائے جاننے کی کوشش کی کہ جو کچھ ہم نے دیکھا کیا انہوں نے بھی اسی طرح دیکھا ان کی رائے ہمارے یقین میں اور اضافہ کرتی ہے مختلف ممالک سے ان کا تعلق ہے مختلف عقیدوں سے ان کا تعلق ہے لیکن جب اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا خواہم کشف من بلک بین انگلند جو یہاں راہی ہے جوانا مختلف ممالک سیارات جنب کا ہمتے ہیں حمد اور بی بزینب نبائی مجھے اسے اور ہمتے ہیں جو زوجہ دیکھونے آنے والا مبانم اور اورا ایسے اور زوجہ ایسے تھے ہم چین کیا ٹھیک trabajo ہم اپنے ہمین کیا ہمیں اپنے پر اپنے ہم نے ہوتے والا سات اپنے ہمتے ہیں ہم شببین اپنے ہوا ہم اللہ ہم جا مجھے ہم 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 جس کو مختلف عالمی تنظیمیں آ کر دیکھ رہی ہیں اور بچشمیں خود اس کی تصدیق کرتی ہیں مختلف ٹی وی چینلز نے اس کی فلم بندی بھی کی روزہ مبارک سیدہ زینب کے مناروں سے خون ٹپکتا ہے میں بی بی سیدہ زینب کے روزہ مبارک سے بات کر رہی ہوں آج ہم گھر میں سو رہے تھے کہ ہمیں خبر ملی کہ جناب زینب کے منار پر کوئی محجزہ ہو رہا ہے ہم وہاں فوراں پہنچے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جناب زینب کے منار کے اوپر سلام اللہ علیہ کے اوپر کے سرے پر خون کے دھبے بلکہ خون آؤٹ ہو رہا تھا اور اس کے علاوہ بھی ہم روزانہ ہی وہاں پر شوائیں وغیرہ تو دیکھتے رہے ہیں لیکن آج جو منظر دیکھا وہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا ابھی تک خون کے شوائے نظر آ رہی ہیں اور واقعی جس طرح ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان برادران نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ علی کی بیٹی کہ اس حرم میں چیلمہ سیدہ شہدہ پہ بھی جتنے معجزات ہوئے وہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو لائٹ آتی تھی وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ علی کی بیٹی معجزات دکھا سکتی ہے اور اس وقت ہم یہ یقین سے کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور نزدیک ہے اور ہم انشاءاللہ امام زمانہ کے سپائیوں میں تمام مومنین کو شمار فرمائے اور یہ جو حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جا رہے ہیں خدا وآلہ اس پہ ہمیں سابق قدم رکھے اور آگے جو آنے والے لوگ ہیں ان تک ہم یہ پیغام دنیا بھر میں پہنچا سکیں کہ عرم سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم شب جمعہ کی رات کو چلے میں سیدہ شہدہ کے موقع پر یہ معجزات دکھائے گئے میں نے اپنی پینتی سالہ زندگی میں ایسے معجزات نہیں دیکھے جیسے یہاں دیکھی ہیں میں رسول کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ وہ خون ہے یہ معجزہ خاص طور پر چالیسویں کی رات کو نظر آتا ہے ایک اٹھائی سالہ لڑکی جو اندھی اور گونگی تھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے شفا پائی یہ ایسا معجزہ ہے جو ہم نے کسی سے نہیں سنا بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اہلِ بیت تمام عالمین کے محبوب ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ لوگ ہیں میں چار گھنٹے سے یہاں موجود ہوں تھوڑی دیر جانے کے بعد واپس آیا تو مجزے کی بات ہو رہی تھی بعض لوگوں نے ویڈیو فلم بنائی ہے خون کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ موجود سے جس کسی نے بھی دیکھے ہیں اور جس نے ریکارڈ کیے ہیں جس پہ لازم ہے اس کو انٹرنیٹ پہ دے اور جس طرح بھی ہو سکے اس کی ترویج کرے تاکہ تمام دنیا اس سے واقف ہو جائے اور سب کو اندازہ ہو کہ اہلِ بیت کی اہمیت کیا ہے اور قیامت کے روز وہ قواہی دے سکے یہ جو موجودات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور سب ہی نے دیکھے ہیں میں کوئی قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں یہ حقیقتیں ہیں لیکن احداث اہلِ بیت جناب یہ خادم سن انیس سو اکانوے سے متواتر اس در کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور بلا کسی وقفے کے ہر سال میں جاتا ہوں لیکن جو مناظر اس سال دیکھنے میں آئے جو انوار کی بارش اس سال حرمِ متحر پہ ہوئی وہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی میں نے پوری پوری رات بھی گزاری ہے وہاں پر اس حرم میں لیکن وہ مناظر اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی ناظرین یہ جو مناظر کے سرخ ہو جانے کا منظر ہے یہ آدھی رات کا منظر ہے لیکن صبح کے وقت جب ہمارے کیمرامین نے جا کر دوبارہ اس مناظر کا شوٹ لیا اور وہ منظر دیکھا تو مناظر اسی طرح تھا جیسا پہلے ہوا کرتا تھا یہ موجزہ یہ سرخی مائر ہو جانا یقیناً ایک وقت کے دائرے میں تھا جب مظہر قدرت اپنا جلال اپنا جمال ان ہستیوں کے توسط سے ہم تک پہنچانا جائے گے بان دینِ حق کا وقال ہزار شمس و قمر جس کی عظمتوں پہ نسار غرور و جبر کی دھرتی پہ بریت کی پکا جزیدیت کے مقابل کا ہنی دیوار وہ جس کی ضرب سے مسمار خیبر شب ہے اس اختیار مشیعت کا نام زینب ہے ہماری دعا ہے کہ یہ آواز اور تصویر کے ذریعے جو چیز آپ تک پہنچ رہی ہے آئین دس سال اربعین میں یہ منظر آپ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھیں اس مقام کو اپنے پلکوں سے چومیں جو مقام اس حوالے سے منصوب ہے کہ کربلا اور کوفہ و شام کی فاتح حضرت زینب سلام اللہ علیہ وآلہ کا مظہر ہے جو حسینیت کی محافظ ہے ان کے فرشیازہ کی بانی ہے اور حسینیت کی بقاہ کی زمانت دینے والی ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد محمد موسیقی ناظرین یہ دستاویزی فلم انتہائی نیک نیتی کے جذبے کے ساتھ آپ لوگوں کی زیارت کے لیے تیار کی گئی ہے اگلی دستاویزی فلم شام کے مقامات مقدسہ کے حوالے سے کمنٹری کے ساتھ جلد آپ کے خدمت میں حاضر ہوگی اور یہ سلسلہ مزید ممالک کے مقامات مقدسہ کی دستاویزی فلموں کے بنائے جانے تک جاری رہے گا جن حضرات نے ہماری اس دستاویزی فلم کو پسند کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ مزید دستاویزی فلموں کے تیاری میں ہمارے ساتھ شریک ہوں تو وہ بزریا ٹیلی فون اور ایمیل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں فون نمبر یہ ہے 0303 6527324 03009522833 0541623992 اور ایمیل پنجتنپاکپroductions at the rate hotmail.com پنجتنvideo at the rate hotmail.com موسیقی موسیقی